اعوذ باللہ سبیو العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بات سل رہی تھی constructive position in تملیق تملیق بنیادی طور پر ایسا گفت ہے جو کہ وارثان کو دیا جاتا ہے یعنی ہیبا ہے وارثان کی طرف اب ہیبا کیا ہے ہیبا ایک فرد کے غیر منقولہ جاہداد کو رضا کرانا طور پر اپنی مرضی سے کسی دوسرے فرد کو بغیر کسی consideration کے منتقل کرنا ہیبا ہے عربی میں اس کو نخلا بھی کہا جاتا ہے اردو میں ہم اس کو عطیہ بھی کہتے ہیں انگلیش میں ہم اس کو گفت کہتے ہیں جو گفت کر رہا ہوتا ہے وہ ڈونر ہے اور جس کو گفت کیا جا رہا ہے وہ ڈونی ہوتا ہے اب ہیبا یا تملی کے ایک ایسا حمر ہے جس میں فوری طور پر possession جو ہے وہ transfer ہو جاتا ہے اور ڈونی کے یا ڈونی کے ایماغ کے اوپر کسی کا قبضہ لے لینا یعنی ڈونی بزاتے خود قبضہ لے لے یا ڈونی کے کہنے پر یا اس کی رضا مندی کے ساتھ کوئی اور قبضہ لے لے تو ہیبا مکمل ہو جاتا ہے اب پابلہ یہ ہے کہ ہیبا یا تملیق جو ہے اس کے basic ingredient کون کون سے ہے پہلی چیز ہے ڈونر کی طرف سے دوسری چیز ہے ڈونی کی طرف سے acceptance اور تیسری ہیبا یا تملیق کے وقت ہیبا کی جانے والی چیز کے اوپر ڈونر کا احتیار ہو اور ڈونی کو اس کا possession transfer کر دیا جائے اب جب یہ تینوں چیزیں offer acceptance and delivery position مکمل ہو جاتی ہے تو بنیادی طور پر gift تملیق مکمل ہو جاتی ہے اب صاحب قبضہ لینا بہت ضروری ہے وگرنا ہیبا یا تملیق اگر تحریری بھی ہو اور اس تحریر کا registration act انیس سو آٹھ کے تحت اندراج بھی ہوا ہو لیکن اگر قبضہ missing ہے تو پھر registration act کے تحت register ہونا بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا کیونکہ ہیبا یا تملیق مکمل ہی نہیں ہوتی ہے اور اس کی قانون کے اندر کوئی value نہیں ہے اب صحیح بات اس طرح سے ہے کہ دونی کے تملیق شدہ یا ہبا شدہ جائدات کی قبضہ لینے کے جو مختلف moods ہیں اس کی interpretation مختلف مختلف حالات و واقعات کے ساتھ کی جا سکتی ہے بعض صورتحال میں دونی عملی طور پر واضح اور directly قبضہ لیتا ہے لیکن بعض صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ دونی مظاہر عملی طور پر واضح طور پر directly قبضہ نہیں لیتا ہے قبضہ نہیں سکتا ہی اب اس طرح کا جو possession ہے اس کو constructive possession کہا جاتا ہے مثلا ایک خواند اپنی بیوی کو جائدات تملیق کرتا ہے اگر ایک والد اپنی نوالک بچے کو کوئی property تملیق کرتا ہے تو ایسا قبضہ اس تملیق کا constructive possession کے زمبرے میں آئے گا اور constructive possession جو ہے وہ بالکل درست قبضہ ہوگا اور constructive possession بھی بنیادی طور پر اسی طرح ہی ہوگا جس طرح سے actual possession ہے اگر خاوند نے اپنی جائدات میں سے کچھ جائدات بیوی کو ہبا کیے اکٹھے رہ رہے ہیں اب بیوی گھر کے کام کر رہی ہے براہ راست خاوند کے جائدات جو اس نے ہبا کی ہے بیوی کو اس کا کوئی انتظام و سرام نہیں کر رہی ہے اب جو ڈونر ہے خاوند وہی اس کے امام پر اس کی جو ہبا شدہ پروپرٹی ہے جو اس براہ ہبا ہبا خاوند وہی سارا انتظام مجھ سرام کر رہا ہے تو ایسی صورتحال میں بیوی کو جو گفٹ ملا ہے جو تملیق ہوئی ہے اس بیوی کا قبضہ خاوند کے ذریعے کنسٹرکٹیف پوزیشن تصور کیا جائے گا اور کبھی صورت یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بیوی نے تو قبضہ ہی نہیں لیا تھا تو پھر تملیق یا پوزیشن تو ہوئے نہیں گفٹ تو ہوئے نہیں بلکہ کنسٹرکٹیف پوزیشن بھی اسی طرح ہی متصور ہوگا اس صورتحال میں جس طرح ایکچول پوزیشن ہوتا ہے اس حوال اس دوہزار گیارہ وائی الار پیج 2984 دوہزار ایک وائی الار پیج 893 اور 1998 سی ایمار پیج 707 دوہزار چوتہ ایمیل دی پیج 635 دوہزار تین سی ایل سی پیج 301 اور 2000 وائی الار پیج 242 وہ اس بات کو بہت اچھے ناس انٹرپیٹ کر دیتا ہے اب سہی بات تھوڑا سو آگے بڑھاتے ٹرانسفر اوپ پروپرٹی ایکٹ 1882 سیکشن 122 ہیوے کو ڈیفائن کرتا ہے کہ ایسی موویبل یا ایموبل پروپرٹی کی منطقی جس کا وجود ہو اور وہ رضا کرانا طور پر بغیر کسی کنسی موافظے کے ایک فرد جسے ڈونر کہا جاتا ہے وہ دوسرے فرد جس کو ڈونی کہا جاتا ہے اس کو منتقل کرتا ہے اور ڈونر نے آفر کی ہو ڈونی نے اس کو اکسپٹ کیا ہو وہ دونوں اہل ہو مثلا ڈونر جو ہے وہ بقاعدہ اس کی حلیت رکھتا رہا ہو اور اگر فرض کریں ایک باپ نے اپنے بچے کو بچہ ملکل نبالک ہے اس کی اکسپٹنس تو ابھی نہیں ہوئی ہے لیکن اگر ڈونی ہیبے کو یا تملیق کو قبول کرنے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو پھر اکسپٹنس کا جو انگریڈینٹ ہے وہ تو مسنگ میں چلا گیا ہے تو اب اکسپٹنس ڈونی خود بھی کر سکتا ہے اس کے امام پر کوئی اور بھی کر سکتا ہے اسی طرح پوزیشن ڈونی خود بھی ڈاریکٹلی لے سکتا ہے اور اس کے امام پر کوئی اور بھی لے سکتا ہے اور اگر ڈونی فرض کرے اکسپٹنس لینے سے پہلے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو پھر ایسی تمڈیق یا ایسا ہی باج ہوئے وہ ویسے ہی ریوک ہو جاتا ہے اب ایسا ہم نے پچھلے دنوں ایک بڑی لینڈمارک جشمنٹ میں دیکھی لاہور ہائی کورٹ کی خدا بکش ورسز مسماد ختیجہ پی الڈی نائیکن سکسٹی ایٹ لاہور ہائی کورٹ پیج وان تھاؤزنڈ ون اب یہ بڑی لینڈمارک جشمنٹ ہے اس جشمنٹ میں تملیق ہیبا کی مختلف صورتوں کو جو ہے لاہور ہائی کورٹ لے ڈیفائن کیا تھا اور گفت ہیبا یا تملیق کو بنیادی چار انہوں نے اس کی مداد رکھی تھی پہلی ہیبا خالص اور سادہ یعنی بغیر offer acceptance and delivery of possession without any consideration دوسرا درست ہیبا بالعوث اب بالعوث جو ہے وہ معاملہ تھوڑا سا دو ہیبے ہوتے ہیں اس میں بہمی طور پر اور ہر فریق اس معاملے میں ہیبا بالعوث میں ہر فریق ایک میں واہب دوسرے میں ڈونی ہے ایک تدائی ہیبا ہوتا ہے اور ایک اس کے آوز اس کی consideration میں ہیبا ہوتا ہے اب حبہ ہیبا یا آوز پہلے ہیبے سے منفرط طور پر adverse چلتا ہے میں نے آپ کو ہیبا کیا آپ نے پھر مجھے ہیبا کیا اور اگر consideration نہیں ہے اگر بدل نہیں ہے تو پھر وہ سادہ ہبا ہے اور اگر سادہ ہبا ہے تو ہر فریق جو ہے وہ اس کو ریفوک کر سکتا ہے سکتا ہے دونوں صورتحال میں ہوا سادہ ہبا ہے یا ہبا بالعوض ہے دونوں صورتحال میں اور دو ہزار آٹھ سی ایل سی پیج وان فور زیرو سکس بھی اسی بات کو اٹریپیٹ کر دیتی اب صاحب ہبا تملیق کے ذریعے پروپرٹی کی جو منطق لی ہے بنیادی طور پر وہ حق شفا سے مبرہ ہے ایکسپشن دے دیتی ہے حق شفا کو اور کوئی فریق دونوں پارٹیز کی طرف سے کسی بھی چیز کو اس میں کسی لقص کی بنا پر مسترد بھی کر سکتا یعنی اگر حباب بلوز ہے تو دونوں پارٹیز ایک جیسا ایک دیرہ ہے دوسرا دیرہ ہے اور پھر دوسرا دیرہ ہے دوسرا دیرہ ہے ہر بندہ اپنے طور پر ڈونر بھی ہے ایک کیس میں اور دوسرے میں وہ ڈونی ہے اب صاحب یاد رکھے گا کہ گفٹ اور اس کا بدل حباب اللہ بدل کی بات کر رہے ہے ایک ہی معادہ کا حصہ ہوتے ہیں اور جو ڈونر ہے وہ بدل یا کنسیڈریشن دوسرے ہبے کی وضع سے ہبا کر رہا ہے اور اسی وضع سے ہباب جو بلوز ہے اس کو عام طور پہ بیع مینوم میں لیا جاتا ہے ٹیکنیکلیٹی ہے ایک بڑی قانون کے اندر یہ بھی کہ یہ جب مکمل ہو جاتا ہے تو یہ کنسیڈریشن جہاں پہ بھی آ گئی تو وہاں پہ تو معاملہ اور ہے وہاں پہ تو معاملہ چلا جائے گا صاحب ویسے ہی کنسیڈریشن میں اور کنسیڈریشن جب آ گئی ہے تو پھر تو بے ہوگی سیل کے زبرے میں وہ بات چلی جاتی ہے ہم لوگ سیول کوٹس میں آمد فیس کرتے ہیں اور یاد رکھے گا کہ ایسا جو بلعوز ہے حبہ یا بابلہ بلعوز کا حبہ جو ہے وہ مسلم لاہ کے تابع نہیں بلکہ یہ کانٹریکٹ ایکٹ کے تابع ہوتا ہے اور اس کے اوپر ٹرانسفر اوف پروپرٹی ایکٹ ایٹین ایٹی ٹو جو ہے وہ لاغو ہوتا ہے کیونکہ یہ بلعوز ہے اور بلعوز جب بھی بابلہ آتا ہے تو پھر اس میں بے کے تمام عوامل بھی پائے جاتے ہیں اس میں ہم انشاءاللہ سیر حاصل بھاد میں گفتگو دونوں صورتحال میں قبضے کی حوالگی لازمی ہے اور یہ ڈائریکٹلی بھی ہو سکتا ہے اور ڈائریکٹلی بھی ہو سکتا ہے ایکچول صورتحال میں بھی ہو سکتا ہے اور اس کو کنسٹرکٹیف مینوں میں بھی ہم لے سکتے ہیں کہ اگر جس طرح سے ایک خامد اپنی بیوی کو ہبا کرتا آئے اور سارا اس ہبا شدہ پروپرٹی کو انتظام انسرام تو خافت کر رہا ہے عورت تو گھر کے کام کر رہی ہے تو اب اس ہبے کے اندر اس عورت کا جو پوزیشن ہے کہ یہ کنسٹرکٹیف عورت کا پوزیشن موجود تھا اور ایسی صورتحال میں جو بے کے زمرے میں آتا ہے اور کیا یہ مسلم لا کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے کانٹرکٹ ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے کس نحج سے آتا کس طرح سے آتا ہے اس کا سکوپ کیا ہے تو پھر ہم نیکسٹ انشاءاللہ اس میں بات کریں گے دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں یہ باقی ایک اہم پری پوزیشن کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھ تینک یو اللہ حافظ